تو اصل میں ہم توجہ دے لارہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے واجبات کو اور ان کو ادا کرنے کے لیے جو اس کی ان کی جو ان کی واجبات کی شرائط ہیں ان کو جاننا چاہیے اور جو ان کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں ایک ان کو انجام دینے کی پھر ان کو باقی رکھنے کی شرائط ہیں ان کو جاننا چاہیے اور اس عبادت کے باطل ہونے کی جو چیزیں ہیں انہیں جاننا چاہیے یہاں پھر میں توجہ دلاؤں کہ مومنین کی کہ مسجد میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھنا حرام ہے تو کیا واجب ان پر کہ ان کو پہلے غسل آتا ہو ماہِ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں سارے روزے باطل ہیں وجہ کیا ہے کہ غسل نہیں ماہِ رمضان میں نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مستحبی اور واجب بھی لیکن سب باطل ہیں وجہ کیا ہے کہ وضو نہیں آتا اچھا یہ یہ جو بنیادی چیزیں یہ سکھانے و ماباب کا فرض ہے یا سینٹرز کا فرض ہے علماء کا فرض ہے کیا ہے کس کی ذمہ داری ہے یہ سب سے پہلے اس پر ذمہ داری ہے علماء کی اور سینٹرز کی سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہے لیکن اب اگر علماء ان چیزوں کو مثال کے طور پر ایک ہمارے قوم کے ساتھیوں میں سے بڑے فقر سے کہتے تھے کہ میں کوئی عام مولوی رہی ہوں مسئلہ متقائل بتانے والے اللہ اکبر تو ہم نے کہا ہاں یہ چھوٹے موٹے کام تھے امام جعفر صادق امام محمد باقر گین اللہ اکبر اور وہ ماہِ رمضان میں اس کو ڈسکس نہ کریں سب سے پہلے پکڑا مولوی ہوگی مولوی پر واجب ہے چاہے اس نے اس رمضان میں موضوع رکھا ہو تفسیر چاہے موضوع رکھا ہو اخلاقیات کیونکہ ایک مسلمان پر ماہِ رمضان میں تفسیر سیکھنا واجب نہیں ہے واجب اس پر روزہ ہے تفسیر سیکھ لیں بہت اچھی بات ہے لیکن فرض کریں کہ ایک سورے کی تفسیر اس نے سن لی اور سارے روزے باطل ہوئے تو کیا اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا نہیں کیا یا کسی زیارت یا کسی اور دعا کی تفسیر سن لی تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس سے چاہا تھا جو اس کو حکم دیا تھا وہ ہو گیا نہیں ہوا تو سب سے پہلی ذمہ دار ہے یہ ہے علماء کی کہ ان موضوعات کی اہمیت کو واضح بیان کریں مسئلہ ہے نا علماء علماء تو سینٹر میں موجود ہیں علماء گھر گھر جا کے یوت کو تو نہیں بتائیں گے اب یہ والد اگر کوئی نہیں آ رہا ہے سینٹر میں وہ روزے رکھ رہا ہے اور غلط رکھ رہا ہے تو یہ پھر کس کی ذمہ دار ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یوت ان چیزوں میں دلچسپی کم لیتی ہے لیتی ہے کم لیتی ہے تو والدین کا فرض ہے نا سب سے پہلے کس کی ذمہ داری ہے سب سے پہلی ذمہ داری ہے علماء کی ان چیزوں کی اہمیت کو بتائیں سیکنڈ نمبر پر ذمہ داری ہے جن کو چلانا جو چلاتے ہیں اور ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے قربادان اللہ چلاتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دین کے لیے کس طرح سے کام ہو اب ظاہر ہے کہ علماء ڈسکس کریں گے تو ماہوں تک اور باپ تک بات پہنچے گی نا تو پھر ماہوں اور باپوں پر واجب ہے کہ وہ جانے اور پھر اپنے بچوں کو بتائیں سرے اچھا اب جو ذمہ داری سینٹرز کی ہے اسی طرح سے پیغام پہنچانی کی ذمہ داری وہ ٹی وی والوں کی بھی ہے جو بھی شیعہ ٹی ویز ہیں ان پر بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پہنچائیں اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کچھ لوگ ناراض ہوں گے کہ ٹی وی پر غسل اور وضو بتایا جا رہا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر کہاں بتایا جا رہی جو بھی اسلام ہے اسلام مجموعہ ہے عقائد کا یعنی اصول دین کا اور فرودین یعنی احکام کا اور اخلاقیات کا ان سارے موضوعات ہی کو ڈسکس کرنا ہوتا ان میں سے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے سب کو لے کے چلنا ہوتا تو اس جانب اگر توجہ رہے تو تدریجاً محول بنے گا جیسا کہ مولانا مرزا صادق حسن صاحب نے کہ خدا بارک بطالہ ان کو طول عمرتہ فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سسٹم میٹیکلی دین کو بتانے میں انہوں نے بہت زیادہ پارٹ پلے کیا اردو زبان والوں میں ہم کسی اور عالم کی صحیح اور کوشش کو کام بھی نہیں کر رہے اور نگلیکٹ بھی نہیں کر رہے فراموش بھی نہیں کر رہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح معنی میں بہت کوشش کے ساتھ اسلام کے تمام موضوعوں کو خصوصاً احکام کو سسٹمیٹیکلی بہت اچھا بیان کیا قبلہ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ صادق حسن صاحب اور عابد بلگرامی صاحب دو شخصیات ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ ڈراتے بہت ہیں اور ظاہر ہے ڈرنا بھی چاہیے ڈریں گے نہیں تو ہم نیک عمل کیسے کریں گے تو یہ ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ ڈراتے بہت ہیں یہ دین سے عابد بلگرامی صاحب کا تو میں نے نہیں سنا اتنا لیکن مولانا صادق حسن صاحب ہی سے ہم نے سب سے پہلے سب کچھ سننا شروع کیا انہی کے ذریعے سے ہم دین سے قریب ہوئے انہی کی وجہ سے ہم علم دین میں گئے انہی کی وجہ سے ہمیں حرام حلال پتہ چلا اور پوری قوم کو جو صحیح حج کا طریقہ ملا ہے وہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے صحیح عمرے کا طریقہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے صحیح اعتقاف کا طریقہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے تقلید کا صحیح طریقہ انہی کے ذریعے سے ملا ہے آج دنیا میں اردو بولنے والوں میں خصوصاً اور گجراتی زبان والوں میں چاہے وہ افریقہ کے ہوں عموماً ہم نہیں کہتے سو فیصد جتنے لوگ خمس دے رہے ہیں اور دنیا میں جتنے سینٹر چل رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے اردو بولنے والوں کے عنوان سے جتنے سینٹر چل رہے ہیں یا اردو بولنے والے جتنے سینٹر کو چلا رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے سینٹر تقریباً نائنٹی پرسنٹ سینٹرز جو ہیں وہ مولانا صادق حسن صاحب ہی چلا رہی ہیں وہ کیسے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا خمس کا کیا مسئلہ ہے تو آج دوسروں کو خمس مل رہا ہے یہ جو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ احکام کی اہمیت نہیں ہے ان سے بتاؤ آپ کی جب میں جو خمس آ رہا ہے آپ کا سینٹر چلانے کے لیے یا آپ کی تنظیم چلانے کے لیے یہ پیسہ آئی رہا ہے اس حسنی کی وجہ سے جنہوں نے احکام بتائے واللہ کرنٹ افیئر سے نہیں پتا چلتے خمس کے احکام سیاسی موضوعات سے نہیں پتا چلتے خمس کے احکام سیاسی موضوعات بھی ضروری ہیں کرنٹ افیئر بھی ضروری ہے لیکن فق کو نگلیکٹ کرنا اور فق کو نگلیکٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو موڈرن سمجھنا یہ ایک انحراف ہے دین میں کیونکہ اگر فق کو نگلیکٹ کر کے انسان موڈرن بنتا ہے تو یہ توہین آئمہ کی پھر تو ان موضوعات کو اصل میں ذہن میں رکھنا ہے موڈرن موڈرن موسیقی